سمگرک گدرات میں راتری کرفی ہے وہ لگایا گیا اور آج سے وہ لاغوبے ہو جائے گا اور لوگ ڈاؤن کی بات چل رہی ہے تو پاون اگر سہر اور دھیلے کی بات کی جائے تو کئی ایسے لوگ ہیں جو انیہ راجیہ میں سے آکے یہاں پہ اپنی روڈی روٹیہ وہ کماتے ہیں ہمارے ساتھ ایسے کئی لوگ ہیں جن سے ہم بات کریں گے کہ ابھی جو لوگ ڈاؤن لگنے کی بات چل رہی ہے اس کے بارے میں وہ لوگ کیا سوت رہے ہیں آپ کیا مانتے ہیں لوگ ڈاؤن جو پچھلے سال لگا تھا اس بار لگنے کی بات گورنمنٹ کر رہی ہے آپ کیا سوت رہے ہیں سب دیوستہ کرنے کے بعد ہم لوگ گھر پہنچانے کے بعد لوگ ڈاؤن آنا چاہیے اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ گھر پہنچنے کے بعد لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا کیا آئی تھی پچھلے سال کیا ہوا تھا اس طرح آپ کا کیا ماننا ہے اور ابھی یہاں سے لوگ جائیں گے نہیں جائیں گے لوگ ڈاؤن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں لوگ ڈاؤن میں بہت پرسانی ہوا تھا پچھلے سال ہم لوگ کا اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ لوگ ڈاؤن جدی کرنا ہے تو پہلے ٹائم دیا جائے دس دن کا ہم لوگ اپنے اپنے گھر چلا جائیں پھر لوگ ڈاؤن کیا جائے کیونکہ لوگ ڈاؤن میں ہم لوگ کے ایک طور کام بند ہو گیا تھا گھر جانے کے لیے ٹرین کا بھی بھڑا دینے تک کا پیسہ تھا نہیں ہم لوگ کے پاس گھر سے پیسہ مانگوا مانگوا کر ہم لوگ اپنے اپنا گھر گئے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ ڈاؤن کرنا ہے لیکن پہلے دو دن موقع دیا جائے ہم لوگ اپنے اپنے گھاں چلے جائیں پھر لوگ ڈاؤن کریں اور نہ کریں سرکار کی مرجی اچھا لوگ ڈاؤن کریں یا نہ کریں یہ گورنمنٹ کی مرجی خاص کر بات کی جائے تو لوگ ڈاؤن پچھلے سال ہوا تھا اس سال ہونے کی بات ہو رہی ہے پچھلے سال تو کیسی بیوستہ ہوئی تھی آپ جہاں کام کر رہے ہیں ہمارے سال کو کوئی پورا سہکار ملا تھا یا گورنمنٹ سے سہکار ملا تھا کیسے دیکھ رہے ہیں اس سال ہمارے سال تو سبھی چیز کا بیوستہ ہوا تھا لیکن ان سال کیسے ہوگا یہ پتہ نہیں ہم لوگ یہ ہی سوچ رہے ہیں کہ گھر کا ایسے جائے گتھ سال بھی ہم لوگ بہت دکت ہویا تھا تھا تھوڑا کام کو جسے کام بند ہو گیا تھا اس لیے اس لیے سوچ رہے ہیں کہ بند ہونے سے پہلے ہم لوگ کو گھر جاننے ہی کا تھوڑا دن کے لیے ٹائم دے اچھا یہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہی ہے کہ گورنمنٹ جو بھی دی سیزن لے پر جو باہر سے آنے والے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کو ایک موقع یا سمیح ملنا چاہیے کچھ دن ملنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھر پہنچ سکے دوسری کوئی دکت نہیں تھی یہاں پہ ہمارے ایک جو کارکھانا ہے اس کے مالکیں اس سے بات کریں گے پچھلے سال جو دکتیں ہوئی تھی اس دکتوں میں آپ نے اپنی طرف سے کیا سہ کر دیا تھا ہم نے اپنی طریقے سے تو پورا سہ کر دیا تھا ہو سکا اتنا کیا کہ راسان پانی یہ سب دیکھنے پہ لیکن جب حالا کہ پورا دیسی بند تھا سرکار نے کچھ ٹائم دیا نہیں تھا راتوں رات اچانک لوگ ڈاؤن کروا دیا تھا تو کاریگر کو ہم جیسے سیٹھ کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی تھی اس لئے ہمارے سرکار کو ہاتھ جور کے بھنتی ہے کہ اگر اس بار لوگ ڈاؤن کرے تو کم سے کم ایک سبتہ کا ٹائم دے کیا کہ یہ جو یہ سبتہ بھی کاریگر ہے ہمارے یہاں ایسے تیترہ جیئے ڈیسی میں بھاؤنگر میں پورے بھجرات میں اور پورے دیس میں تو وہ لوگ اپنے اپنے گھر پہ آرام سے پہنچ جائے کسی کو کوئی دکت نہ ہو یہ ہے جو کارکھانے کے مالک ہے ان کا کہنا ہے کہ سمیں ملنا چاہیے لوگ داؤن سرکار بھلے ہی لگائے پرانتو جو سمیں نہیں ملے گا تو یہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں انہیں اپنے گھر پہنچنے میں دیکھت ہوگی کیونکہ یہاں پہ جو ابھی کام کر رہا ہے ان میں سے دو تین لوگ بھی آن سے جانے والے ہیں پر گورنمنٹ کو ان کی طرف یہ ایک ہی بھی ننتی ہے کہ یہاں پہ تو پورا سہاکار ملتا ہے پر جانے کے لیے جو گورنمنٹ کی طرف سے سہاکار ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ وقت ملنا چاہیے وہ وقت بھی ملے تو بہت اچھا ہوگا ایٹیوی بھارت بھاؤنا دے ستت چوئیس کل لاکھ سمچار جو آماتے ڈاؤن لوڈ کرو ایٹیوی بھارت دے